تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد نون لیگ کی پاور پولیٹکس میں واپسی ہوئی ہے پچھتے کئی سالوں سے نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں ایک تناؤ چلا آرہا تھا لیکن تحریک ادم اعتماد اور اس کے بعد حکومت بنانے سے نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نوملائز ہوتے چلے گئے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے نون لیگ کو یہ خدشہ لاکھ تھا کہ عمران خان کی حکومت اگر برقرار رہی تو عمران خان نومبر 2022 میں اپنی مرزی کا آدمی چیف اپوائنٹ کریں گے اور اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈالیں گے اور دوبارہ حکومت میں ڈالیں گے نون لیگ کے رہنماؤں خورم دستگیر اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر اور خود اقتدار میں آکے نون لیگ کو عمران خان کے جس منصوبے سے خطرہ تھا نون لیگ اس خطرے کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئی اور جن مقدمات میں نون لیگ کے رہنماؤں کو جیل جانے کا خطرہ تھا حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ کو انہی مقدمات میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا شہباز شریف اور حمدہ شہباز پر منی لانڈرنگ کے جس کیس میں ان پر فرد جمع آئے دونی تھی لیکن اقتدار ملنے کے بعد یہ کیس ٹرائل سے پہلے ہی ختم ہو گیا حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ نے پارلیمنٹ کے ذریعے الیکشن ریفارمز کو واپس کیا نیب قوانین میں تبدیلی کی اور اپنی مرضی کا نیب چیئرمن اپوائنٹ کرنے بھی کامیاب ہو گئے شریف خاندان کا افراد سمیت نون لیگ کے بہت سے رہنماؤں پر نیب کے مقدمات تھے جن کی وجہ سے شاید کاغن عباسی خواجہ عاصف، ایسن اکبال اور سارد رفیق نیب کی حراست میں بھی رہے لیکن حکومت ملنے کے بعد نیب ترامیم کی وجہ سے بہت سے رہنماؤں اب نیب کی گرفت سے باہر ہو گئے حکومت ملنے کے وجہ سے ہی شریف خاندان اور پارٹی کے جو رہنماؤں مقدمات کی وجہ سے خود ساکتہ جلاوتی میں تھے ان کی وطن باپسی کی رہیں ہمواروی اور عصاق دار اور سلمان شہباز پاکستان واپس آگئے اسی طرح نون لیگ نے پارلمنٹ کے ذریعے چیف جسس کے سو موٹو اختیار پر قانون سازی کر کے سو موٹو نوٹسس کے متاثرین کو اپیل کا حق دیا اس قانون سازی کے ذریعے ماضی کے متاثرہ فریقوں کو بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس قانون کے اطلاع کے بعد نواز شریف بھی اپنی عدالتی ناہلی کے خاتمے کے لیے اپیل کر سکیں گے نون لیگ کے اقتدار اور اقتدار میں آنے کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ تو حاصل کر لیے گئے لیکن نون لیگ کو اس کا بھاری نقصان بھی ہوا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد نون لیگ کی مقبولیت میں واضح کمی ہوئی ہے اپریل 2022 میں کیے گئے گیلپ سروے کے مطابق نون لیگ کے قائد نواز شریف کی مقبولیت 55 فیصد تک پہنچ چکی تھی لیکن جو گیلپ کا سروے پچھلے ماہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق نواز شریف کی مقبولیت 55 فیصد سے گر کے 36 فیصد ہو گئی ہے یعنی کہ ایک سال میں نواز شریف کی مقبولیت میں 19 فیصد کی کمی آئی ہے اس کے علاوہ جس طرح نون لیگ اقتدار میں آئی اس سے نون لیگ کو ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ اب نون لیگ کے پاس کوئی جہرانہ اور مضامتی بیانیاں نہیں ہیں نواز شریف کی ناہلی کے بعد نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مہازار آئی رہی اور اس دوران نون لیگ مضامتی اور جہرانہ سیاست کرتی رہی نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر عمام میں نکلی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے اور حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ کے پاس اب اس قسم کا کوئی مقبول مضامتی بیانیاں نہیں رہے اس کے علاوہ نون لیگ کے ساتھ کارکردگی اور گوڈ گورننس کا جو تاثر جوڑا جاتا تھا وہ بھی اب دم توڑتا جا رہا ہے کیونکہ شہباز شریف حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اور خاص طور پر معاشی میدان میں کارکردگی ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کے لیے مسائل کا سبب بن رہی ہے ایک طرف تو ریکارڈ مہنگائی کی وجہ سے عوام پر بوش بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری طرف آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال نہ ہونی کی وجہ سے ملک پر ڈیفالٹ کے خطرات اب بھی منڈا رہے ہیں اہم بات یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرح نون لیگ کی حکومت میں بھی انسانی حکومت کو پامال کیا جا رہا ہے سماجی آزادیوں کے خلاف فرضی کی جا رہی ہے اور آزادی ازارے رائے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے اور عمران خان کے دور حکومت کی طرح سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں جا رہی ہیں نون لیگ پچھلی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتی تھی اسے فاسش ریزیم کہتی تھی لیکن کل نون لیگ جن باتوں پر تنقید کرتی تھی اب خود وہی سب دورا رہی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ پچھلے چند سالوں میں جو اپنا سیاسی ایمیج کچھ حد تک بہتر کیا تھا اسے انتقامی سیاست کی وجہ سے اب نقصان پہنچ جائے اہم بات یہ ہے کہ اس ایک سال میں نون لیگ پاور پولٹکس میں بھی آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے قریب بھی ہو گئی ہے لیکن عوام میں اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے